کل کو کوئی اور کہے جی رات کو کالیاں دے کر چلے گا غلط رپورٹنگ نہ کرنا شیطان کی بات کر رہا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے اور شیطان پاکستان کے آئین میں وہ مقدس مخلوق نہیں ہے وہ لا ہاں آئین پاکستان میں کوئی مقدس آدمی نہیں ہے جو شیطان ہے شیطانی ہے لہینے ملہونے ابلیسے اللہ کے طرح سے جھتکار دیا گیا ہے بول بول کس کی بات کر رہا ہوں اور شیطان کون ہوتا ہے جو ان کا کس کا کرے کس کا کرے تو شیطان کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے بولا کس کی بات کر رہا ہوں کس کی کر رہا ہوں اور شیطان کا وہاں دیکھ لو رب نے تو قرآن میں شیطان کا ذکر کیا جو خلیفہ کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے اور شیطان کو وہاں بھی دیکھو یہاں بھی دیکھو بھئی شیطان شیطان ہے بدلتا تو نہیں ہے وہاں دیکھتا ہوں شیم کے بعد یہ ہے یہاں بھی دیکھتا ہوں شیم کے بعد یہ ہے دیکھتا ہوں رب کا خلیفہ حضرت نبی کا خلیفہ حضرت وہاں دیکھتا ہوں رب کے خلیفے کا نام بھی علیف سے شروع ہے نبی کے خلیفے کا نام بھی علیف سے شروع ہے اللہ نے سزا دلوائیم رب کے خلیفے کو بھی سزا نبی کے خلیفہ کے منکر کو بھی سزا رب کے خلیفہ کے منکر کو سزا کس کو کونوں کو سزا لیکن سزا میں زمینوں آپ کہیں گے جناب کیا فرق ہے میں کہتا ہوں جو جس نے رب کے خلیفہ کا انکار کیا اس کو اتنی سزا نہیں جتنی نبی کے خلیفہ کے منکر کو سزا ملی ہے آپ کے سہر میں ایک سواد پیدا ہوں کہ رب کا خلیفہ تو آلہ تھا نبی کے خلیفہ سے رب کا خلیفہ کیونکہ وہ نبی تھا یہ غیر نبی تھا وہ نبی تھا یہ غیر ہے میں بھی مانتا ہوں پہلے عقیدے کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ کل کو کوئی مولوی کراچی کا میرے اوپر فتوہ نہ لگا دی کہ رات کو حق نباز کی جماعت کا ایک نوجوان آدمی آیا تھا جذبات میں بات کر کے چلا گیا پہلے عقیدے کی مولوی کراچی جو کافر کو کافر نہ کہہ سکے شیطان کو جو شیطان کو شیطان نہ کہہ اس کو کیا آتا جو کافر کو کافر نہ کہہ سکے اس کو کیا آتا وہ کچھ بھی کہہ مجھے بہت کچھ آتا کہ ہم کہ تجھے کچھ نہیں آتا تجھے سب کچھ یاد کر لے جو کچھ تُو نے یاد دیا اگر اس کے منکر کا تعاین تو نہیں کر سکتا تو تیرے یہ سب کچھ یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بہت سمجھ آ رہی ہے وہاں دیکھتا ہوں رب کے خلیفہ کا انکار جس نے کیا سزا اس کو بھی سزا اس کو بھی سزا دس تاریخ کو ہے اس کو بھی سزا دس تاریخ کو ہے لیکن اس کو صرف دس ہے دس کو ہے اس کو دس موہ نہیں سمجھے وہاں فرق ہے یہاں وہاں ہوتا یہ ہے اس کو کسی اور کے ہاتھوں سے صرف کنکر مروادی کسی اور کے ہاتھوں سے وہ حاجی بیٹھے ہوگے کونی بیٹھے کوئی حاجی نہیں کسی نے حاج کی وہ ہاتھ کھڑا کریں مجھے پتا چلے اس کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی حاجی صاحب مکہ میں جا کر شیطان کو کنکریاں ماری تھی ماری تھی کتنی ماری ہے جتنی مست ہوتی ہے جتنی طاقت ہوتی ہے جتنی آسانی سے آدمی مار سکتا ہے اتنی بات ہے رب کے خلیفے کے منکر کو سزا دس سلحج کو ہے اور نبی کے خلیفے کے منکر کو سزا سلحج سلحج کے فوراں بعد آنے والے مہینے میں فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے وہاں بھی مہینے چھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کو سزا کسی کے ہاتھوں سے وہ بھی کنکریاں وہ بھی اور جس نے نبی کے خلیفہ کا انکار کیا اس کو میرے تیرے ہاتھ سے سزا دلوانے کی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا کہ تُو اتنا بڑا لائین ہے اتنا بڑا اچھکا ہے اتنا بڑا خنبا ہے اتنا بڑا لانتی اتنا بڑا شیطان ہے اتنا بڑا عبلیس ہے اتنا بڑا دجال ہے اتنا بڑا کافر ہے اتنا بڑا لائین ہے کہ تیرے لئے کسی مسلمان کو میں مجبور نہیں کروں گا پکڑ جھری ہاتھ بھی تیرا سینہ بھی تیرا کام بھی تیرا کسی اور سے مروانے کی ضرورت نہیں ہے سواب آگیا کہ جنام یہ کیا ہوا جو رب کے خلیفہ کا انکاری تھا اس کو سزا کسی اور کے ہاتھ سے اس کو سزا اپنے ہاتھ سے فرما کنکر ہے یہاں پہ خنجر ہے یہ اندری بڑی سزا اس کو کیوں دی گئی تمہیں کہا کرتا ہوں اے صحابہ کے غلاموں اپنے بات کی جماعت سے دائلت رکھنے والے سرفروشو میری بات کو دل کی تختی پر لکھ لے وہاں سزا کم ہے یہاں سزا زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان ضرور ہے منکر ضرور ہے سزا کم ہے اس لئے اس نے انکار تو کیا لیکن پھونکتا نہیں تھا اس نے انکار بھی کیا پھونکتا بھی ہے اس نے انکار بھی کیا اب تبچھو میری جنب اس نے انکار بھی کیا بھونکتا کون ہے اور ہمیشہ بھونکتا کون ہے بھونکتا کون ہے بھونکتا کون ہے بھونکتا کون ہے کون بھونکتا لیکن یاد رکھو بزبان فاروقی سن بزبان فاروقی سن بزبان معرخ اسغان سن کسی نے ان کو اس کے زمانے میں اس کے مجمع میں کتا کہا میرا فاروقی بھی بھر گیا کہنے لگا نانا کتے کو کچھ نہ کہنا کتے نے بھی کبھی اپو بگر کو گالی نہیں دی یہ اس سے بھی بھونکتا کون ہے لیکن یاد رکھو بتاؤ کم ازگر میتنا بتاؤ کہ ہمیشہ بھونکتا کون ہے 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 کسی اور کی بات نہیں کر رہا کتے کی بات کر رہا ہوں بھونکتا کون ہے کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی کی بات کر رہا ہوں بھونکتا کون ہے شیطان انہیں کی بات کیے نا کسی کو کچھ کہا تو نہیں بولو شیطان اور خطے کی بات کرو تو میرے بھائی وہاں سزا کم یہاں زیادہ ہے اس لیے کہ وہ اس نے انکار تو کیا لیکن بھونکا نہیں گالیاں نہیں لیکن یہ مانتا بھی نہیں تو رب نے فرمائے یہ جو زیادہ سزا ہے یہ بھونکنے کی وجہ سے یہ کس وجہ سے بھونکنے کی وجہ سے توجہ کرنا مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں آپ راستے سے گزرتے ہیں سڑک سے گزرتے ہیں گلی سے گزرتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں تین چار کتے پڑے ہوئے ہیں اب جس کتے نے آپ کو کچھ نہیں کہا بھونکا نہیں تو آپ بتائیں آپ اس کو کچھ کہیں گے آپ الماند آدمی کچھ کہتا ہے لیکن لاتھی ہمیشہ کس کے سر میں مارو گے جو بھونکتا ہوا آگے آئے گا جو حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے گا پھر اس کے سر میں لاتھی لگے گی نہیں لگے گی کس کے سر میں کتے کی بات کر رہا ہوں بھونکنے والے کتے کی بات یہ اگر تیری عصد کو بھونکے یہ تیری جسم پہ حملہ کرے تیری جان پہ حملہ کرے تو مسلمان مذہبی ہے یا سیاسی ہے سن اپنا ہے یا خیر ہے سن میں جس طرح یہ باتیں آج کراچی میں کر رہا ہوں خدا کی دسم فار کاغان کی چوٹیوں تک ہمارا مشن یہی ہے در اور خوف اللہ نے اس چمڑی سے نکال باہر کہا ہے در اور خوف ہم گھر کی تحلیس میں چھوڑ آئے ہیں آج سے آج سال سبل گھر والوں کے نام وسیعہ سکھ چکے ہیں کہ ہمارا وجود دھول جاؤ ہماری چاند کی پرواہ نہ کرنا گھر آگئے تب بھی ٹھیک ہے نہ آئے صحابہ کے کھاتے لگ گئے تب بھی ٹھیک ہے ہمارا انتظار نہ کرنا یہ باتیں کرتے ہوئے ہم سندگی کی محبت دل سے نکال کے کیا کرتے ہیں ہمیشہ شہاست کی ضمننا دل میں بسا کر کیا کرتے ہیں توجہ کرنا بات کٹے کی کر رہا تھا تو بات کے سن سے چلے جانا مولوی ہے سنو مزوی ہے سنے خیر مزوی ہے سنے سیاسی ہے سنے کسی بھارٹی کا ہے سنے کسی مزوی جماعت کا ہے سنے طالب علم ہے سنے عالم ہے سنے یہ گتہ جس نے تیری جان کے حملہ کیا تو اس پر بار کرتا ہے تو فسادی نہیں ہے تو جو ابو پکر کے ایمان کے حملہ کرتا ہے اگر حق نواز کا قافلہ اس کا راستہ روکتا ہے تو یہ فسادی جس بنیادہ ہے یہ فسادی کس بنیادہ ہے تو یہ سمجھتا ہے تیری جان عالم بکر کے ایمان سے زیادہ قیم دیئے بھول کہ اگر تیری جان پر کوئی کتہ حملہ کرے تو دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اگر کوئی تجھے کہے فساد نہ کر تو تیرا رتح حمل کیا ہو تیرا رتح حمل کیا ہو تو لاتھی اٹھا کر روکنے والے کے سر میں مارے گا نہیں مارے گا کول مارے گا یا نہیں مارے گا پھر میرا بھی کھلا اعلان ہے میں ابو بکر کے ایمان پر حملہ کرنے والے کتے کے تاقم میں ہوں تو اگر اس کو مار نہیں سکتا اس کا راستر روک نہیں سکتا تو میرا ہاتھ نہ پکڑ میرا ہاتھ بھی تو میرا ہاتھ پکڑنے کے کوشش کرے گا تو پھر میں مجبور ہوں میں نے ایمان کو تو بچانا ہے میں نے پھر میں مجبور ہوں لاتھی پھر میں نے چلانی ہے سر تیرا پھٹے یا اس کا پھٹے جس کا بھی پھٹے پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ بولو کوئی پرواہ ہمیں جب اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تیری جان کی پرواہ کہاں ہے جب میں اس محبت میں سکتی کے ایمان کے لیے اپنے بچوں کو بھیل جگا ہوں بیوی ماں باپ کو بھیل جگا ہوں ماں بہن بیٹی کو بول جگا ہوں تو پھر تیری کیا حیثیت ہے ہر چاراستے سے مجھے منزل پہ جانے جانے تو میرے بھائیو توجہ آپ کی میری طرح ہے میں آپ کے چہروں پر پڑھ رہا ہوں یقیناً اس سمانے میں اور بالخصوص کراچی کی دھرتی اس باس اس باس کا تقاضح کرتی ہے کہ کراچی کی وہ سرزمین جو شہدائے ناموں سے صحابہ کے خون سے رنگین ہو چکی ہے اگر میں اس سرزمین پہ آ کے ان شہیدوں کے مشن کا تذکرہ نہ کروں تو غدداری ہوگی خیانت ہوگی آگے چل میراج کا مشن جھگوی کا بیانت ہو رہا ہے واقعہ میراج کا ہے جل کی حق نواز کے مشن کی نظر آتی ہے جل کی اصحاب رسول کی عظمت کی نظر آتی ہے آقا میراج کا سفر مکمل کر کے آگے میں صرف اس طرف آگ کو لے کر نہیں جاؤں گا کہ آتا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر یہ یہ منظر دیکھا یقیناً میراج کا حصہ ہے اندار نہیں آپ نے علماء سے سنا میں واقعہ سنا کر گزاران ہی کیا کرتا اس واقعہ کے اندر ہمارے لئے کچھ سبت بھی ہوتا ہے ہمارے لئے کچھ نکات بھی ہوا کرتی ہے وہ نکات اور سبت نکال کر عطمت کو دینا بھی علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں یاسرم مولوی صاحب یہ بیان کریں اللہ کے نبی مسجد حرام سے چلے آسمانوں پہ چلے گئے اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ لے کر گیا وہاں چھوڑ کے واپس گھر چلا گیا میں شمجھتا ہوں یہ خیانت ہے آسمان پہ لے کر تو گیا ہے پورا مندر بھی تو بیان گیا آسمان سے جب آجبہ واپس آئے جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر کیا ہوا جب لوگوں نے سنا تو کیا ہوا جب آجب چاہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کہا جب عبو اللہ حب کو پتا چلا تو اس نے کیا بقیاس کر دی جب آقا مکہ میں واپس آگئے اللہ کے نبی کو اکبر نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں میں رات تو آسمانوں پہ چلا گیا میں نے نبیوں کے امامت کروائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا آسمانوں پہ سترت المنتحر تک چلا گیا اور یہ سارا سفر میں نے رات کے ایک حصے میں مکمل گیا تو عبو چاہل این کمپنی سردارانے مشرقین کا بہت بڑا آدمی یہ ہمستہ ہوا باہر نکلایا کراچی کے لوگوں توجہ کرنا آپ نے واقعہ تو سنا ہے لیکن آج تک نواز کے قابلے کے ادنا رضاکار سے بھی سنتا چلا جا ابو چاہل میدان میں آگیا خوش ہے ہمستہ جا رہا ہے کسی نے کہا ابو چاہل کیوں مسکرہ رہا ہے ابو چاہل کہتا ہے اس لیے کہ میں نے سلم و ستم بھی کیا لیکن محمد سے اس کے ساتھیوں کو چھوڑا نہ سکا میں نے راستہ اس کا راستہ روک نہ سکا میں نے کانٹے بھی جھائی لیکن اس کا راستہ سارے 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 اس کا راستہ نہ روک سکا میں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اس کا مشن نہ روک سکا اس سے میں ابشے کے قال خلام کو بھی نہ توڑ سکا قال خلام کو بھی بکریاں چرانے والے کو بھی بھئے فارس سے آنے والے سلمان کو بھی روم سے آنے والے سحیب کو بھی خفاری کی پسکی سے آنے والے ابو زر کو بھی یہ تو مرد ہے کہنے لگا سمیرہ کی آنکھیں نکالتے ہیں لیکن اس سے ایمان مان مشن مشن بھئے مشن وہPE یہ باتیں تمہیں مشن والے سنائیں گے جشن والے نہیں سمجھو میری با روک یہ باتیں مشن والے سنائیں گے جشن والے جشن میں مشن کی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہاں تو جنگیاں ہوتی ہیں کمکami ہوتی ہیں مارے باز ہوتی ہیں اب میں نے تو کچھ نہیں کہا اب ہم جان چکی ہے تو یہ تو جو کھاتی کھا کھا کر بے ہوش بھی وہی ہوتی اور ہم کون ہیں ہم کھانے والوں کے نام ہم کھانے والوں کے لئے 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 موسیقا 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 موسیقا